بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا موڈل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو اس کے ساتھ پیکیج ہے جو کچھ اس کے ساتھ ایکسیسریز ہمیں ملی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹور سے میں نے پرچیز کیا ہے سب سے پہلے لوگوں میں وہ آپ کو اتعاد ہوں ڈی جے کیا افیشل سٹور ہے اسلام آباد بلو ایریا میں وہاں سے یہ ہم نے پرچیز کیا ہے انباکسنگ کیوں ہم نے وہاں پر ہی کی تھی اس کی ایس پر انسٹال کی نہیں ہے اور سارا جو جی میل ورائس میں انسٹال ہوتی ہے جتنی بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ انہوں نے ہمیں کر کے دی اس کے علاوہ ہمیں درون چلانے کو کوئی خاص پتہ بھی نہیں تھا انشاءاللہ ساتھ اس کے ساتھ اس کے ہم ٹریننگ بھی کیونکہ بیٹریز تھیں فرس ٹائم ان کو چارٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر کوئی ٹائم کی شارٹیج بھی تھی اس وجہ سے ہم نے بس انہوں انباکسنگ ہاں پر کرائی پرار ٹائم ہاں پر گزارا ان کے ساتھ اور تھوڑا کو سیکھ کے پھر ہم ابھی اس کی انباکسنگ آپ کو کر کے لکھاتے ہیں آپ ادھائیں گے اس کے ساتھ کون کون سا سیسریز ہیں اور کیا کوئی پروسیجر ہے اس کا اور مارڈل کون سا ہے یہ آپ کو ہم ابھی چیک کراتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے اور یوڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے تو یہ آپ باکس دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کو بھی ہم دالتے ہیں دیجے مینی فور کمبو پلاس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیجے مینی فور کمبو میں بھی آ رہا ہے اور کمبو پلاس میں بھی تو یہ دیجے مینی فور کمبو پلاس ہے اس کی پریس بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ریموٹ آ رہا ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسی ریموٹ ہے فون اس کے ساتھ لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میموری کارڈ اس کے ساتھ ہمیں لگانا پڑے گا تو اس کے وہ بھی ہمیں الگ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کی بھی پریس بھی آپ بتاتا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ اڈاپٹر دیکھ سکتے ہیں دیجے ایک افیشل اڈاپٹر ہے افیشل شاپ سے ملتا ہے تھوڑا سا ایکسپنسیف ہوگا تھرٹی وارٹ ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ الگ سے ہم نے پرچیز کیا کیونکہ اس کے ساتھ اڈاپٹر نہیں آتا اب اس کا جو ہے باپس ہوگا جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو ساتھ ہی یہاں پر یہ ایک سٹیکر سا لگائے گا یہاں پر کیو ارکوڈ ہے اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں اس کے تھرو بھی آپ کو پتا چاہ لی جائے گا پرسٹ یوز جو ہے بیفور پرسٹیوٹ سکین کیو ارکوڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے پہلی دفعہ استعمال کرنے سے پہلے اس کیو ارکوڈ کو ایک دفعہ سکین کر لیں ابھی اس کو جیسے ہی ہم اس میں سے نکالیں گے ساتھ یہ کچھ بیل زہرہ تھے وہ پڑے ہوئے یہ ایک بڑا پیارکتا بیگ اس کے ساتھ ہے اگر الگ سی یہ بیگ آپ پرچیز کریں تو سات سے آٹھ ہزار یا دس ہزار میں یہ بیگ آپ کو پڑتا ہے وارٹرپروف بیگ ہے جو کمبو کے بغیر پیکی جائے اس میں آپ کو صرف گراؤن اور آرسی ریموٹ ملتا ہے اب یہ کمبو پلس ہے تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ یہ بیگ بھی ایکسٹرا بیٹریز ہیں پروپیلرز ہیں اس کے علاوہ جو بیٹریز ہیں جو تقریباً فورٹی فائیو منٹس تک بیک اپ دیکھتی ہیں ابھی ہم اس کو اپن کر لیں گے جیسے ہم اپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں ڈرون یہ آگے جی ڈی جے منی پور کمبو پلا کافی لمبار سا ہمیں انتظار کرنا پڑے اور آپ لوگوں کو بھی کیونکہ آپ لوگ بھی کافی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرون ویڈیوز دکھایا کریں ابھی ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں سے اس کا اگر یہ جو گمبل ہے یہ اپن کریں گے یہ کور لگا ہوا ہے گمبل کے اوپر یہ کیمرہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ آپ جو ہے پورٹریٹ اور لینٹس کے دونوں موڈز میں ویڈیو بنا سکتے ہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے لیے دونوں کے لیے اس میں ویڈیوز بن سکتے ہیں شارٹ ویڈیو چاہے ہو یا لانگ ویڈیو ہو تو ابھی اس کو یہاں سے یہ جو کور ہے یہ بھی ریموو کر کے آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں فلائٹ اس کی جو ہے انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو بعد میں ملے گی کیونکہ ابھی تو ہم نہیں اس کو اڑا سکتے انڈور ویڈیو بنا رہے ہیں رات کا ٹائم ہے انشاءاللہ دن کے ٹائم جو آپ کے ساتھ اس کی جو فرسٹ فلائٹ ہم کریں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو ابھی اس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اس کی نیچے والی سائیڈ پر پروپیلرز ہیں ان کو اس طرح سے اوپن کریں گے اور یہ اس طرح سے اوپن ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے یہ ہمارا ڈرون آگئی ہے بلکل لائٹ ویڈ ہے 249 گرام ہے اور اس کی میں ہائٹ اور جو رینج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں 500 میٹرز تک جو ہے یہ جا سکتا ہے اور ہائٹ کے اور جو باقی اس کا ڈسٹر سے تقریبن 20 میٹر 20 کلومیٹر تک اس کی رینج بنتی ہے آگے جا سکتا ہے یہ تو اس کو ہم لے گئے ہی چلیں گے دور تک زیادہ زیادہ اس کو ہم 2 سے 3 کلومیٹر تک یہ اڑان کریں گے انشاءاللہ شروع نہیں بعد میں جب ہم ٹرینڈ ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ مزید دور کی ویڈیوز بھی آپ کو ملے گی اس کے ساتھ سنسر بھی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دو سنسر لگیں اور فرنٹ پہ دو سنسر ہیں یہ ڈاؤن سائیڈ پہ بھی دو سنسر ہیں جو وائز ہوتی ہیں ان کو یہ بہت مشکل سے ہی سنس کرتے ہیں کیونکہ وہ مشکل ہوتی ہے اس کے لئے سنس کرنا تو عمومن کی رتیات خود ہی کرنی پڑتی ہے بندے کو اب چلانا آجائے تو پھر بندہ احتیاط کرلی لیتے ہیں ابھی باقی جو اس کے ساتھ سامان ہے وہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آگیا جو اس کا آرسی ریموٹ یہ بھی چارج ہوتا ہے اس کی بھی چارجن کا ساتھ یہ اس کے انٹینہ ہیں ان کو اسی طرح اپن کر لیں گے یہ آرسی ریموٹ آگیا آن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آن کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی آن کرنے کا احتیقہ پتا ہے باقی چلانے کا فیل ہاتھ تو نہیں پتا انشاءاللہ اب ڈرون آگیا تو چلانا بھی سیکھ رہیں گے ایک دفعہ پریس کر کے اس کو لانگ پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا ابھی اس کی بیٹری فل ہے یہ تمام طرح لائٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں فل میں چل رہی ہیں ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ جو بیٹریز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کی تین بیٹریز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ ہب بھی اس کے ساتھ تینوں بیٹریز گٹھی چارج ہو سکتی ہیں یہ بولا تھا شاہ والوں نے اس کو آپ اگر چارج پر لگاتے ہیں تو تقریباً تین گھنٹے میں یہ فل چارج ہوں گی اس کے بعد تقریباً پینتیسے چالیس منٹ میں ایک بیٹری فل چارج ہوتی ہے اور پینتالیس منٹ کا بیگ آپ دیتی ہے اگر گرمی زیادہ ہو یا اس طرح کا آپ جس طرح کے شارٹس لیں گے اس میں تو اس حساب سے یہ آگے چل گئے آپ کو بیک اپ بھی دیں گی تو مختلف ہوتا ہے ہر بیٹری کا اور ہر اینگل سے آپ شوٹ جیسے جیسے لیں گے جس طرح سے یوز کریں گے جس طرح فون آپ یوز کرتے ہیں یوٹ یوب گرہ چلاتے ہیں تو کم بیٹری زیادہ بیٹری جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی بلکل یہ حساب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز جو بلکل فل نیس ٹینٹ ہم نے اس کو چارج بھی کر لیا تھا شروع میں ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم ایڈاپٹر اس کے ساتھ نہیں لائے تھے تو بعد میں ہمیں جب گھر سے کوئی واقس آکے گھر میں اوپن کیا دوبارہ ایڈاپٹر تو اس کے ساتھ تھا نہیں پھر ہم نے جب دوبارہ ان پر گیوں نے کہا ایڈاپٹر تو اس کے ساتھ نہیں آتا پھر کچھ انڈیا کی ویڈیوز ہم نے دیکھیں ان کے چینلز پہ بھی اور باقی بھی تو ایڈاپٹر اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں آرہا تو پھر ہمیں یہ الگ سے یہ تقریباً ساڑی آٹھ نوہ ہزار کا پرچیز کرنا پڑا ہے اور ڈرون جو ہے وہ تقریباً ہمیں ملے تین لاکھ پانچ ہزار کا پاکستان میں یہ پرائس ابھی چل رہی ہے مختلف ہوگی ہر جگہ پہ اور اسلام آباد میں جو یہ شاپ ہے اس پہ سب سے کم ہمیں ریٹ ملائے پنڈی اسلام آباد میں ملکیاں پر جو ہے پورے کشمیر اور لاہور تک جو ہے لوگ آکے یہاں پر یہ پرچیز کرتے ہیں کے پی کے بھی کافی سارے لوگ اس کے ساتھ جو باقی اسمان ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بیگ آپ نے دیکھ لیا ہے کافی پیارا سا بیگ اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ان میں کچھ یہ کیبلز آجاتی ہیں سلیکہ جل ہے تاکہ اس میں کوئی نمی ویرانا ہے اور یہ میمری کارڈ کے لیے ایک ہم نے لیا تھا جیکٹ میمری کارڈ میں ہم نے دو سو چھپن جی بی والا ہم نے پرچیز کیا ہے تقریباً ٹین تھاؤزنڈ تک ہمیں ملے اچھا والا جو کارڈ ہے وہ ڈراؤن میں انسٹال ہم نے کر دیا تھا یہ کچھ جو ہے یوزر ڈائٹ ہیں یہ تو ہم ہمیں پڑھیں گے ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں باقی یہ کچھ ایکسٹرا سمان ہے اس کے ساتھ پروپیلرز ہیں سکریو ڈرائیور وغیرہ پروپیلرز یہ جو لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ آجاتا ہے تو دوبارہ سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ سمان ہو گئے جو میں نے آپ کو دکھانا تھا اس کے ساتھ ایکسٹرا سمان ہے باقی بیٹری ڈال کے تو اس کو آن کرنا بھی آپ کو ایک ٹھپا دکھا دیتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے آپ بیٹری جو اس میں ڈالنے کا ٹھیک ہے ابھی میں نے بھی اُلٹی ڈال دیتی لیکن ابھی اس کو دوبارہ میں نے سیدہ کر دیئے یہ پریس کیا اور ڈال گئی اور ساتھ یہاں پر اوپر میمری کارڈ اس کے انسٹال ہے یہ ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساؤنڈ کے آواز آپ کو آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کیمرے کو موو کر رہا ہوں جیسے جیسے جس سائٹ پر موو کر رہا ہوں یہ آرسی میں آپ کے سامنے مومنٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کو اب اس کی بریٹنس بھی تھوڑی سی تیز کار لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے انشاءاللہ یہ دن کے ٹائم جب آپ کو گوہ میں دکھاؤں گا پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا ابھی تو میں انڈور بیٹھا ہوں انشاءاللہ اوٹڈور جب بھی ہوں گا تو آپ کو مزید اس کا دیکھنے کو اچھا بھی ہو ملے گا باقی اس پر یہ سیٹلائٹس جو ہے سگنل آ رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہم نے دیکھنا پڑتا ہے انڈور ہم اس کو اڑا لی سکتے ہیں انشاءاللہ اوٹڈور اڑائیں گے پھر آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے لیے ویڈیو آئے گی جب اس کی ہم فاسٹ فلائٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس ٹائم تک پھر ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ اللہ حافظ